ناظرین نکرہ لیکن افسوس کے ساتھ سچ بتائیے گا آپ کا بھی نکاح ہوا ہے آپ ماشاءاللہ بال بچے دار ہو چکے ہیں بچوں کے بھی نکاح ہو چکے ہوں گے بلکہ دادیاں نانیاں بھی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ آج میرے معاشرے کے اندر نکاح کو ایک برکت کیلئے نکاح پڑھا جاتا ہے آج نکاح کے اس عمل کو جب ہم نے برکت کیلئے استعمال کیا ہے تو وہ برکت کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور پھر جب ہماری عامال کی نہوست ہوتی ہے اور جب ہماری نیک عامال سے دوریاں ہوتی ہیں تو وہ برکت بھی ساتھ میں ختم ہو جاتی ہے اور پھر دیکھ لیں آج میرے معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو دیکھ لیجئے آج میرے معاشرے کے اندر خولہ کا ریشو دیکھ لیجئے یہ کیوں ہو رہا ہے کیوں کیوں کہ ہم نے نکاح کے عمل کو بحیثیت ایک برکت کے لیے استعمال کیا تو اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ یقین جانیے کہ بہت سے میں اپنے دوست علامہ اور اپنے ان سے کہتا ہوں کہ ہمیشہ کہ جب بھی آپ کہیں نکاح پڑھائیں تو نکاح کے وقت خطبہ نکاح کی وضاحت ضرور کیجئے اور الحمدللہ میں جب بھی نکاح پڑھاتا ہوں جہاں پر بھی تو میں خطبہ نکاح کی ضرور وضاحت کرتا ہوں اگر پوری نہ کر سکا تو کم سے کم ایک آیہ مبارکہ کی ضرور وضاحت کرتا ہوں تو ناظرین اکرام انشاءاللہ اس میں مزید آیات بھی ہیں ایک آیات اور ہیں اور اس کے بعد کچھ احادیث ہیں خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہیں وہ انشاءاللہ ناظرین اکرام میں اگلے پروگرام میں پیش کروں گا تو آج دو آیات بینات کی جو ہے کچھ میں نے ہلکا سا اس کا مفہوم بیان کیا لیکن ناظرین اکرام آپ کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اپنے خاص طور پر آپ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے نکاح کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا اپنے بچوں کی شادیاں کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان ہونے کے آپ اس نکاح کے ترجمے کو پڑھیں اور خاص طور پر اگر آپ نے آپ کی شادیاں بھی ہو چکی ہیں دادیاں نانیاں بھی بن چکی ہیں لیکن آج تک بھی نکاح کے خدبے کی آیات کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی آیت پڑھی جاتی ہے اور اس کا آیت کا ترجمہ کیا ہے اور اللہ نے دونوں جوڑوں کو کیا پیغام دیا تھا جو پیغام آپ کو شادی کے شروع میں دیا گیا تھا وہ پیغام آپ نے شادی کے آخر تک اب دک بھی آپ نے وہ پیغام نہیں سمجھ سکے تو اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے انشاءاللہ جب دونوں جوڑے وہ پیغام سمجھ جائیں گے تو ان کے درمیان میں پھر لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے ناظرین کرام میں نے ازدواجی زندگی میں شادمانی کے لیے رہنما اصول الحمدللہ ترتیب وال لے کے چل رہا ہوں اور میں نے یہ ذکر کیا ہے میں بڑی بات نہیں کرتا انشاءاللہ سٹڈے کے میرا جو یہ پرگام ہے ازدواجی زندگی سے متعلق خاص طور پر اور نکاح سے متعلق شادی کورس سے متعلق جو ہے میں اس میں گفتگو کرتا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ خاص طور پر ایک تو نوجوانوں میں نکاح کے عمل کو آسان کرنا اور دوسرا خاص طور پر وہ جوڑے جن کا نکاح ہو چکا ہے اب ان کی زندگیوں میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہیں ان میں آپس میں پیار و محبت نہیں ہیں اتحاد و اتفاق نہیں ہیں تو ان کے درمیان اتحاد و اتفاق ان کے درمیان پیار و محبت کیسے قائم ہو جائے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ ان ساٹھ اصولوں کو اگر آپ اپنی زندگی کے رہنما اصولوں میں سے ساٹھ نہ بنائیں تیس ہی بنا لیں تو یقین جانیے کہ میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ جوڑے جن کے درمیان میں لڑائی جھگڑے چلتے ہیں ان کے درمیان پیار و محبت ضرور قائم ہوگا